حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضبن اللہ نیام الوکیل نیام المولان نیام النصیر یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان نوجوان اپنے چلتے پھرتے ذکر میں رکھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ذکر میں رکھ لے نوجوان خاص کر کے میں پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے یہ میرا ویڈیو جو ہے نظر کر رہا ہوں صرف پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نظر کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک چالیس سال سے یا پھر یہ سمجھو کہ میں پاکستان کے ڈرامے امریکہ آنے کے بعد نائنڈین ایڈی سکس کے بار شروع کیا یعنی میں تیس سال سے زیادہ ہو گیا میں پاکستانی ڈرامے دیکھ رہا ہوں مجھے یاد اچھا ہے کہ وہ تنہائیاں اور دھوپ کی نارے ان دنوں کافی مقبول تھے حسینہ مہین لکھا کرتی تھی اور یا وہ کہا ہے سارا کازمی سارا کازمی یا کچھ نام تھا ان کے شوہر کا نام اظہر کازمی ہے اور سا کچھ تو برحال ڈراموں میں اصل روح کیا ہے کہ انسان کا جو نیچر ہے جو دنیا کے اندر ماحول ہے جو دنیا کے اندر انسان پل رہا بڑا ہو رہا اور پنپرا اور اس کا جو ہے وقت تیزی سے گزر جا رہا یہ ساری اکاسی کرتے ہیں ڈراموں میں ایک پوری مکمل داستان ہوتی ہے جو ایک آدمی اپنے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اس کا جو ہے ایک سیریل بن جاتا ہے آپ کو جو ہے انٹرٹینمنٹ دے جاتا ہے لیکن ان انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر میں آپ کو صرف دھرا رہا ہوں آپ اگر سے ساؤت کی فلمیں دیکھیں گے یا آپ بالیوٹ کی فلمیں دیکھیں گے انڈیا کی تو یہاں پر دو اب تیزی سے اُبھر کے آئے سبجیکٹ ایک ہے کسی بھی طرح سے کس بتا دو لڑکا لڑکی کا یا کسی بھی طرح سے ان کو ننگا کر دو ریپ کر دو یا جو ہے برہانہ فلم کہے دو عدننگی جیسی یا پھر خطل و غارت گری بھوت پریت کے خصوں میں اور یہ دونوں باتیں شیطانی گھر کر گیا ہندو کا سر اس کا دماغ کیونکہ اس کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے اور وہ اس کے مذہب کی بھی پریکٹس نہیں کرتا اس واسطے شیطان نے ان کے دماغوں پر حملہ کیا اور اپنی جگہ بنا لیا پاکستان کا ابھی تھوڑا سا میار گر گیا وہ لوگ اب صرف محبت کی بات کرتے ہیں پورے ڈراموں میں پاکستانی جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں محبت کی بات ہوتی ہے اگر محبت کی بات ہے تو ماشوخہ یا ماشوخ یا جو ہے جو جماعت دل ہے دھڑکتے دل ہے تفل شیر خار نہیں بلکہ سانے بلوک کے ابتدا والے جو شادی نہیں کرتے ہیں جو رنڈور ان کی طرح پھرتے ہیں منمانی کرنے ان کی زندگیوں کا جو ہے اب ایک نیا موڑا آیا پاکستان میں ڈائریکٹ بتا جا رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کو ہوا دینے کے لئے ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی باپ بھی اس کا ساتھ دے رہا اور اس کے دوست احباب بھی ساتھ دے رہے لیکن غور کی بات کیا ہے میری نظر میں کہ محبت اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو محبت آپ اگر دیکھیں تو اللہ سے کرو محبت اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہے صحابہ سے کرو جو دنیا کے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آپ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے مثال کا جو ہے پورا ان کی جو داستان ہے زندگی کی سوانہ ہے حیات ہے ان کی ان کی جو تاریخ ہے اس کا متعلق کرو پاکستانی نوجوان پھر تم ابو بکر ہو یا عثمان غنی ہو خلفہ راجدین یا پھر اشرا و مبشرا ہو سید بے شمار ہے دس کے دس تو یہ دس اشرا و مبشرا اور یہ خلفہ راجدین ان کی تاریخ چودہ سو سال سے آپ کو ہر جمعہ سارے مساجد میں یاد دھانی کیا کرائی جاتی ہے اخلاق کے اعتبار سے ان کی زندگی کے میار کے اعتبار سے ان کے ایمان کے حساب سے تولا جاتا ہے روز ہر جمعہ روز بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ایک نشید میں نے سنا عمر اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر عمر حاضر عمر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا انگلش میں بھی ترجمہ کیا بہت اچھی نشید ہے اب آپ دیکھو ممر رضی اللہ تعالیٰ کے خصیدیں پڑے جا رہے ہیں ابھی بھی جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں حضرت علی کو یاد کیا جا رہا ہے جبکہ وہ دنیا میں نہیں کر رہا حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عشق میں کوئی کچھ نہ کچھ لکھ رہا ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ کا صادق ہونا دنیا کو سچائی کا ایک علم بردار پیغام دے رہا عثمان غنیر اللہ تعالیٰ کی آپ کی شرم اور حیاء اور آپ کا جو اللہ کے راستے میں پیسہ خش کرنا آپ اتنے شرمیلے تھے کہ آپ اگر سے نھانے بھی جاتے تو جو ہے جسم سے کپڑا نہیں اتانا چاہتے تھے کیونکہ فرشتے دیکھ رہے بولتے تھے اب آپ انڈیا کے فلموں میں کپڑا اتر گیا انڈیا کے فلموں میں بھوت پری شیطان اور جو ہے وہ خطل و غارتگیری کا جو ہے ایک نیا باپ شروع ہوا اور یہ اس واسطے کے ان کے پاس خوران نہیں ہے شیطان کی وہ حرکتیں ہوتی نہیں جو لوگ اس طرح سے بےہدہ فلمیں بنا رہے ہیں پاکستان میں اب جو ہے محبت کا بے بگ بے حیاء کے جیسا جیسے خیامت سے پہلے عورت بے حیاء ہو جائے گی ویسے نظریت سے جو ہے مقالمے لکھے جا رہے ہیں میں کیوں آپ کی زندگی کے جو ہے طرف نگاہ کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی جوانی میں تھا میں نے اخل سے کام نہیں لیا آخرت کو نہیں سمجھا آج آخرت کا خیال آ گیا اس واسطے کہ میں نے امریکہ میں تین لاکھ لوگوں کو مرتے دیکھا تری ہنڈیڈ کرس کر گیا یہاں کا فگر نو ڈاؤٹ ویکزین آ گئی اس کے باوجود بھی انسان اور مر رہا اس کے باوجود بھی ہسپرل کو جارا یہ حقیقت موت کی میں دس سال سے میرے ویڈیوز میں بتا رہا ہوں دس سال پہلے میں بتایا کہ میرے جو ہے امریکہ آنے کے بعد 34 years میں 90% میرے خاندان کے دنیا سے ضخصت ہو گئے تو آپ کو کیا میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو کیوں میں جگانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے دین میں یعنی ایک دوسرے کو نصیت کرنا ہے دوسرے مذہب میں نہیں ہے اس طرح سے نصیت کرنا امریکہ میں تو تم نصیت کریں نہیں سکتے کوئی برداشت نہیں کرتا یہاں پھر بھی ہمارے لوگ عمر کا لحاظ کر کے نیک انسانوں کا لحاظ کر کے اپنے بزرگوں کو جو ہے عزیز دیکھ کر کم از کم ان کی نصیرت اثر کر جاتی میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں دیکھو ہمارے گوتم بودھ کا کوریا میں جنم دن منائے جا رہا ہے بردے منائے جا رہا ہے سالگیرہ منائی جا رہی ہے اس کی آدھانی کی جا رہی ہے اور اس کہہ رہے peace for all mankind یہ بدھز ہے جو ایشیا میں دندناتے پھر رہے ہیں امریکہ میں کرسمس آ رہا لائٹے لگی ہوئے چاروں طرف چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کرسمس تک یا نیوئیئر کے بعد تک نیوئر تک بھی رہ گی ہر جگہ سجایا جا رہا توفے خریدے جا رہے لوگوں کو دینے کے لئے قصو ناکس جو ہے اپنا پیسہ خچ کرتا ہے وہ سانتا پانتا بولتے ہیں وہ کبھی تو نظر نہیں آیا لیکن اس کی ٹوپی لال ٹوپی لگا کے پھرتے ہیں یہ کرسمس ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا یورپ میں یہ بدھز ہے گوتم بودھ کے یاد کیا جا رہا ایشیا میں لیکن آپ سوچو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے کیا اس طرح سے یاد کیا جا رہا ملاد النبی کے علاوہ نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے یاد کیا جا رہا اس ذات کے صدقے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا آپ کے جیسی ہستی آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ ایک سنگل سیکنڈ بھی جو ہے آپ کو درود بھیج پیس بی اپان یو پیس بی اپان ہم پیس بی اپان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈکٹ آدمی جو ہے اپنی زبان سے جو ہے نماز میں سلامیں ٹونٹی فور آورس کوئی حدیث پڑھ رہا کوئی خران تلاوت سن رہا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا سورہ مزمل میں آ رہا یاسین میں آ رہا محمد سورہ میں آ رہا ایک سو دو ایک سو ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارتاً کنارتاً اللہ نے جو ہے خران کے اندر چسپاں کر دیا ایک سنگل بھی نہیں اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو ہے یورپ یوکے بھی دیوانہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے جیسا بادشاہت آپ کے جیسی حکومت چلانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی دیکھو اے وطن یہ تمہارا ہے جو مہدیس نے نغمہ رسان ہو کے جو آپ کو جیت دے دیا یاد ہے آپ کو یہ وطن کیا تھا یہ وطن بنگلہ دیش پاکستان مل کے تھا اب جدہ کیوں ہو گیا کہ تم نہیں سمحل سکتے عمر جیسی بھاگ دور تم نہیں سمحل سکتے خالد بن عبدالعزیز کے جیسی تم نہیں سمحل سکتے صلاح الدین ایوبی جیسی تم کو معمولی مغل دور نہیں دیکھنا ہے تم کو معمولی انڈیا میں جو مسلمان کوچھ کر کے جو ہے فتح کر کے ہندوستان پہ راج کیے وہ نہیں دیکھنا ہے تم کو پاکستان بھی نہیں دیکھنا ہے تم کو عالم حروا پہ جو ہے نگاہ دوڑانی ہے پوری دنیا کا جائزہ لینا ہے اور اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گئے اگر تم اس کے خاطر آئے دنیا میں اللہ کے لئے آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے آئے اور دین تمہارا مکمل ہے اور تم کو اس پہ محنت کرنی ہے ٹیڑھی چھوٹی کا زور لگا کے پھر تم دیکھو رنگ کیا ہوگا پاکستان کے نوجوانوں کا میرے مسلمان میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سٹینڈر تھا انڈیا کے ٹی وی سیریلز کا یا ان کے جو موویز کا وہ پورا اب کلائمکس پہ ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس جیسے ہالویٹ کے پاس تھا ایک وقت فلمیں بنتی تھی اب وہ جو ہے کتے بلیوں پہ اور جو ہے کارٹونوں پہ سوپر ہیروز پہ یعنی ان کے پاس انسانوں کے جذبات کی کہانیاں ختم کر لیا اپنے آپ بیزار ہو گئے اور جو ہے آپ کو فکشنز کے جو ایمیجن کرنے والے روبارٹ جیسے یا ایمیجن کرنے والے ایکس باکس جیسے ایمیجن کرنے والے خالی لڑائی جھگڑے کے گنز ویپنز یہی بات ہونے والا وقت کر دیئے اللہ نے ایسا مارا ایک سال سے اٹھنے ہی پائے اب مووی تھیٹر کھل گئی پھر سے جبکہ ابھی یہاں سب سے زیادہ موطہ کا دھیر لگ رہا سو ملک ہے انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے کیونکہ اللہ تعالی ایک وقت تک دیکھتا اس کے بعد میں اس کا جو ہے عذاب دینے کا طریقہ شروع ہو جاتا میں چالنج کروں میرے مسلمان پاکستان معمولی ہے بنگلہ دیش معمولی ہے انڈیا معمولی ہے تمہارا دین دنیا کا سب سے اہم تمہارا جو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کا دیا ہوا تفائے اس کی لاج رکھ لو تمہارے اندر دین کو داخل کر لو تم اپنے ارادوں کو خلا بنا لو تم اپنے ہاتھوں کو ایسا بناو لوگوں کو پتا چلے آج وائرل ہونے والا ایک ہی لفظ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آؤ اللہ کی طرف آؤ کامیابی کی طرف یہ کامیابی کا جو پرچم لہرارہ دنیا کے اندر سنگل سیکنڈ بھی نہیں رکھ رہا اس کی طرف دوڑنے والے دوڑ ہیں مکہ میں ابھی بھی جو ہے آپ کو دیکھے تو صفے سے مروہ تک صحیح ہو رہی ہے وہاں پر تعاف ہو رہا ہے وہاں پر عبادت ہو رہی ہے یہ ٹونٹی فور آورز کا ہے اس میں ایک مثال دیکھے میں آپ کو اللہ کی بتاؤں گا اور غور کرو اللہ کیا ہے غور کرو اسلام کیا ہے غور کرو کہ ہم کیا ہے ماری ذات کیا ہے دنیا میں ہزاروں انسان آکے مر کے زمین کی دوز ہو گئے اور ان کی کوئی نشانییں نہیں ہیں صرف اللہ کے اللہ کے چاہنے والوں کی نشانیاں آپ کو دن با دن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ولی اللہوں کی جو ہے اہلِ خبور کی طرح ان کی مزاروں کی طرح ان کی جو ہے گمبتوں کی طرح آنکھوں کے سامنے آئے گی تو آپ کو چلے گا کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے پاس عدد پالی اور دنیا میں ان کے جو ہے عزت سے نام لیا جا رہے ہیں ان کے پاس زیارتیں آج بھی ہو رہی ہیں ایسے حالات میں بھی اللہ کو پہشاننے کے لئے صحابہ ہے اللہ کو پہشاننے کے لئے تابعین تابعین ولی اللہ ہیں اللہ کو پہشاننے کے لئے کئی ایسے لکھنے والے بھی ہیں جو تفسیریں لکھ کے چلے گئے کئی ایسے دین کی طرف آپ کو توجہ دلانے والے دنیا میں آج بھی ان کے نام لیا جا رہے ہیں ان کے لکھے ہوئے جو ہے نسخے پڑے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ حق ہے وہ عزت دلاتا ہے وہ عزت دلانے کے لئے چوبیس گھنٹے تمہارا بھی نام اسی ہواوں میں پرچم کی طرح لہر آگا عزت سے انشاءاللہ مگر تم کو سوچ رہے ہیں کہ میں آیا کیوں دنیا میں میرا مقصد کیا ہے دنیا میں تو یہ وائرل ہونے والا جو ٹیکنالوجی ہے کمنیزم کو مات دے دیا کمنیزم کو ختم کر دیا کیونکہ کمنیز بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ صرف اللہ تعالی سورہ الحدید میں بتا کے ٹیکنالوجی آئرن یہ جو ہے ثابت کر دے گا میرا وجود ہے میرا وجود ہے میرے ہی وجود سے تم ہو میں نے ہی تم کو پیدا کیا یہ کمنیزم کو بھی ثابت کر دے دیا اللہ تعالی چوبیس گھنٹے میں ایک مثال کے بعد یہ بات ختم کر دوں گا بولا اسی پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ دیکھو میں نو سال پہلے کی ایک نماز مکہ اور مدینہ کی جو ہے لائیو جو میں وہاں کے ویڈیوز چیک کرتا ہوں حرمین شریف کے اور مدینہ کے یہ دو میں بھی نمازوں کے دیکھتا ہوں خدبات کے دیکھتا ہوں اور وہاں کے جو ہے آنکھ کو میرے تھنڈی کرنے کے لیے کعبہ روز دیکھتا ہوں اور مدینہ کا روزہ سبز گمبت روز دیکھتا ہوں تو نو سال پہلے کی مغرب کی نماز میں جین ہو کے پڑھ لیا اللہ کہہ رہا ہے خران کے اندر میں تمہاری نمازوں کا حساب دوں گا خیامت کے دن میں خیامت کے دن حساب لوں گا تمہاری نمازوں کا تم خبر میں جاتے میں نماز پوچھوں گا کیا تمہارے پاس نماز ہے من رب کا من دین کا من رسول کا من نبی کا صرف انڈیا کے تبلیخ ہی نہیں بولتے پوری دنیا کے خدبات میں میں یہاں آفریکل سے بھی سنتا ہوں اور عربوں سے بھی سنتا ہوں الحمدللہ یہ من رب کا من دین کا من رسول کا یہ سوالات ہونے والے ہیں خبر میں اٹل ہے اس واسے ہر مسلمان ہر پوری دنیا میں بولتا ہے پھر حساب لے گا اگر نماز ہوگی تو تم کو جو ہے کچھ اور حساب دینا نہیں ہے یا اگر سے تم کوئی مسلمان بنا لیتے ہیں دنیا میں تو آپ کو لکھی ہے تو نو سال پہلے کی نماز اگر سے حساب لوں گا بول رہا اللہ تعالیٰ وہ گواہ کے طور پہ تمہارے سامنے جو ہے وہ اس دن کا منظر رکھ دے گا وہ ہی بات نو سال پہلے کی جو مغرب کی نماز میں نے مدینہ کی دیکھی مکہ کی دیکھی کیا یہ بات تم کو ریوائنڈ والی یہ دیکھو تو پھر سے تم کو ریوائنڈ کرانے کے لئے ریوائنڈ کر کے دکھایا جارہا نو سال پہلے مکہ اور مدینہ میں نماز ہوئی اور تم اگر سے جہن ہوتے ہو اس کا حجر دو یا نہ دو اللہ خلی والی اپنے کو ضرورتی نہیں ہے وہ سوچنے کی لیکن تم کو معلوم ہوا کہ نو سال پہلے ایک ایسی نماز ہے جو مدینہ میں ہوئی مکہ میں ہوئی اور یہ وائرل ہو رہی اور اس کو پھر سے اگین این اگین ریمائنڈ کیا جارہا اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تمہارا حساب لوں گا حشر کے میدان میں تم کو گواہ کے طور پہ سلا مل گئی اس سے بڑی جو ہے آئی ویٹنس والی ٹیکنالوجی الیکٹرونکس کے اور جو ہے یہ جو مکہ اور مدینہ کی گواہی ہے اس سے بڑی کوئی نہیں دے سکتا میں اس واسطے یہ ویڈیو بنایا اگر نوجوان تم اٹھتے ہو میں انڈیا کے نوجوانوں کو اس واسطے مخاطب نہیں کرا کہ انڈیا کے نوجوان جو ہے سو رہے ہندو دبارہ وہ لوگ جو ہے دب کے جینا چاہ رہے سانس رک جاری ان کی جیسے یہاں ایک کالے کو وہ گورہ دبا دیا تھا وہ بولا میری سانس جاری میری سانس جاری آخر وہ دم توڑ دیا اس کے بعد ایک خشر برپا ہوا چند مہنے پہلے یہی کوئی نائنٹین سے درمیان میں ہی اب ایک ایسا حشر برپا ہوا کہ ڈانرڈ ٹرم کو نکال پھیکے ایسا نکال پھیکنا موڈی کے ساتھ نہیں ہو رہا لاکھوں لاشیں پڑھ رہی وہاں بھی انڈیا میں انگینت گھروں میں فاقے ہو رہے انگینت بچے یتیم ہو رہے انگینت عورتیں بے واہوری انگینت شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے دنیا میں سے چلے جاری رنوہ ہو رہا انگینت یہ ساری باتیں ہو رہی لیکن اگر تم سانس رک رہی جیسا محسوس کرتے ہو اپنی سانس کو بحال کرنا ہے تو اللہ کے ہو جاؤ